بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام وزیر میدان میں تیر اندازے کی مشک کر رہے تھے سلطان غیاس الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا اور اس سے وہ مر گیا سلطان کو پتہ نہ چل سکا اور وہ عورت قاضی کی عدالت میں پہنچ گئی قاضی سراج الدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فوراں عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی یہ حکم نامہ فوراں سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادہ نے اونچی آواز میں آزان دینا شروع کر دی بے وقت آزان سن کر سلطان نے حکم دیا آزان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گرج کر پوچھا بے وقت آزان کیوں دے رہے تھے قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے آپ فوراں میرے ساتھ عدالت چلیں پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا سلطان فوراں اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے پھر فیصلہ سنایا غلطی ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی ہیں جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں عورت نے قاضی کو جواب دیا اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی ریایت کرتے یعنی میرے حق میں فیصلہ کر دیتے مجھے بری کر دیتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاس الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل منصفین تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسے عادل جج اور نیک حکمران عطا فرمائے آمین کامیابی کوئی حالسہ نہیں ہوتی کامیابی محنت مستقل مزاجی سیکھنے پڑھنے قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس سے آسان بنانا پڑتا ہے کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے